مبارک پورتانہ شطر مبارک پورتانہ شطر کے ابراہیم پورتانہ شطر محلے کی یہ کھڑنا ہے کہ ہم مرنے والے تین لوگ ایک ہی پریوار کی شدت پر پریوار قصوے سے سوری دوری پر اکیلا ہی آواز پر رہ رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ آزمگرد زلے کے مبارک پورتانہ شطر کے ابراہیم پورتانہ شطر گاؤں میں رویوار کی دیر رات گھر میں سو رہے دمکتی اور اس کے ماسوم بیٹے کیا اگیاد بدماشوں نے دھاردار ہتھیار سے پرہار کر ہتھیا کر دی گاؤں کے ہی عرفان جن کے عمر 35 سال کی اس کی پتنی سادیا جن کے عمر 32 سال کی بچوں کے ساتھ گھر میں سو رہی تھی رات میں سوتے سمیہ بدماشوں نے دمکتی اور اس کے ماسوم بیٹے کی ہتھیا کر دی وہیں رات میں ہی بدماشوں کے حملے میں دو انہیں بچے پتری آسرا اور پتر آیان بھی خائل ہو گئے قصبے سے دور ہونے کی وجہ سے وردات کی جانکاری سمیہ سے نہیں ہو سکی آسانیے لوگ جب اندر گئے تو گھر کے اندر کے سبھی سامان بکھرے ہوئے تھے جانکاری ہوتے ہیں آسانیے لوگوں نے پولیس کو وردات کے سوچنا دی تو موقع پر پولیس پورس مہنچی اور جانت پرسال شروع کر دی موسیقی ملزم کو پکڑا جائے جو بھی ہو اس کو پکڑا جائے اس کے بارے میں تو پتا ہے نہیں جو کارڈ کیا ہے دسمانی کیسے سے نہیں تھی ابراہیم پور گاؤں کا مجرہ لگتا ہے بھکرولی یہاں پر عرفان کا پروار رہتا تھا رات میں عرفان اس کی پتنی شادیا اور اس کے بچے سوئی ہوئے تھے صبح کسی نے فون کیا جو یہاں پر انیس نام کا وقتی ہے جن کے یہ ٹو بیل کی رکھوالی کرتے ہیں ان کے دورہ فون کیا گیا اور جب فون نہیں اٹینڈ گیا تو جب ان کو آکے دیکھا انہوں نے تو دروازے ہلکے سے کھلے ہوئے تھے جس پر نیچے شادیا اور عرفان کا سب نیچے پڑا ہوا تھا بچی ایک عبود چار مہینے کے بچی جو ہے اس پر بیٹ پر آمرت ہے اور باقی دو بچے انجرڈ پائے گئے ہیں سامان بکھرا ہوا ہے عورت کے شریر پر کوئی کپڑے نہیں پائے گئے ہیں اس میں ڈاغ سکیڈ اور فیلڈوٹ کی مدلی جا رہی ہے اور باقی سب کورستانس کی جا رہی ہے یہ بتا پانا بہت مشکل ہے کیونکہ نمبر ایک تو چونکہ جو روپ گھٹنا کا بھی دیکھ رہا اس میں بست علماری کھلی پڑی ہے سامان بکھرا پڑا ہے تو ابھی یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا پرندستیا کہ گھٹنا کے پیچھے کیا کارن ہے لیکن ہر بندو پر اس پر جانچ کی جا رہی ہے جیسا بھی اس ساکش ملے گا اس کے ساپ سے گھٹنا کا ناوڑ کیا دے گا ایک ہفتے میں دو دو گھٹا ہے ہو چکی ہے ہمارے کھٹانے میں اس کے بارے میں کچھ کیا پانا بڑا مشکل ہے دیکھیں اس کے بہبین پہلووں کے ہم لوگ جانچ کر رہا ہیں جو پتی کے سر پہ کافی چوٹ ہے جو لیڈی ہے وہ نیکے روستہ میں ہیں تو اس کے کئی پہلو پہ ہم لوگ کام کر رہا ہیں اور ابھی ہماری کامبنگ شروع ہو گئی ہے ہمارے لوگ لگ گئے ہیں آس پاس کے گاؤں میں یہ نیچے تو اسے آس پاس کے گاؤں کے لڑکوں کا کیا ہوا ہے یہ جلدی ہم اس کا کھلا سا کریں گے یہ رات کی گھٹنا ہے صبح ہم لوگوں کو ساڑھے نو بجے اس کے سوچنا ملتی ہے سیائیو انڈینوز کی سبھی خبروں کو دیکھنے کے لیے لال رنگ کی بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں